بھارتی میڈیا جہالت پر مبنی یہ واقعہ انڈین ٹاک شو نیوز آر نائن کے ایک پروگرام میں رونما ہوا جب انڈیا کے معروف خبرسان ادارے ٹائمز راہو سے وابستہ نیوز اینکر نبی کا کمار نے اپنے ٹاک شو میں ایک تصویر نشر کی جس پر درج تھا پی ایل اے کا جنگی موڈل بعد ازا نبی کا کمار نے اس موڈل کو پاکستان سے جوڑتے ہوئے اسے پاکستان لیبریشن آرمی قرار دے ڈالا حالانکہ پی ایل اے سے مراد چین کی مسئلہ افواج ہیں جنہیں پیپلز لیبریشن آرمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور یہ بات دنیا بھر میں بچہ بچہ جانتا ہے اب یہ نیوز اینکر کی جہالت تھی ہے جھوٹ بول کا ریٹنگ حاصل کرنے کا ایک طریقہ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس واقعے نے بھارتی میڈیا کی ساکھ پر ایک اور بڑا سوال یا نشان لگا دیا ہے دراصل اپنے ٹی وی کے ریموٹ کا بٹن دباتے ہی پاکستان اور انڈیا کے ناظرین ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ڈرامائی انداز میں بات کرنے کا طریقہ اب ایک روایت بن چکا ہے یہ مناظر کسی معروف پاکستانی ڈرامے یا بولی ووڈ فلم کے نہیں ہوتے بلکہ روز روز نصر ہونے والے ٹاک شوز کے ہوتی ہیں جنہیں دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے ٹویٹر پھر لوگوں کو وہ آرمی بوٹ بھی یاد آیا جو افاقی وزیر براہ آبی وسائل ایک ٹاک شو میں اٹھا لائے تھے ٹاک شو میں استعمال ہونے والے نازیبہ الفاظ اور مہمانانے گرامی کے ایک دوسرے کو رشید کیے جانے والے تمانچوں کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں انڈیا کے نیجی ٹی وی چینل اور ریپبلک ٹی وی کے ٹاک شو کی ویڈیو حال ہی میں خاصی وائرل ہوئی جہاں پاکستان سے مدھو کیے گئے ایک مہمان نے اپنے انڈین حریب کو میزائل کے ایک موڈل دکھا کر دھمکیاں دی اور خوب گالم گلوچ کی یہ ممکن نہیں تھا کہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے مہمان اس کا جواب نہ دیں اور اگلے دو منٹ میں انڈین صاحب نے بھی جواب میں نیزے کے ایک موڈل دکھایا اور ہر لفظی حملے کا ترکی و ترکی جواب دیا جبکہ اس شو کے میزبان ارنب گوسوانی نے اس دوران مداخلت نہیں کی اور مسلسل ہنستے رہے یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر ارنب گوسوانی کے متناظر اور شولہ بیاں انداز گفتگو کا خوب چرچہ رہتا ہے چند روز قبل ریپبلک ٹی وی کے اینکر نے اپنے شو میں دعویٰ کیا کہ انڈیا میں کھیتوں اور فصلوں کو برباد کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے ٹڈڈی دل کے حملے کیے جا رہے ہیں ارنب یہی نہیں روکے اور مزید کہا کہ ٹڈڈی دل تربیت یارتا ہے اور دہشتگردی کے کاروائیاں کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اوپر تلے مزیقہ خیز ریپورٹنگ کے ان واقعہ سے ایک بات تیہ ہو گئی ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان دشمنی میں اپنی ساکھ کھو چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا